اسلام علیکم ہائی میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے خیر و آفیس سے ہوں گے رمضان میں جب ہم عمرہ کے لیے گئے تھے تو ہم نے کون سا ہوتل بک کیا تھا کہاں پر ہم نے اسٹیک کیا تھا وہ بھی کم پرائز میں وہ بھی رمضان کے ٹائم میں انشاءاللہ اسی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو اس ہوتل کا روم ٹور بھی کراؤں گے اور ساتھی ساتھ اس کی اطراف میں اور کون کون سی ہوتلیں ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ ہماری ہوتل ہے اور یہ اس کے باہر کا آپ یہ دیا دیکھ سکتے ہیں جو کی پارکنگ ایریا ہے تو کافی آسانی سے آپ کو رمضان کے وقت دیمتہ ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوئی تھی پارکنگ کا ہم نے ہوتل کے بلکل سامنے ہی اپنی گاڑی پارک کی تھی یہ ہوتل کے باہر کا پورا ایریا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور ہوتل کا نام ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں البدر اورینسز جب بہت یہ انسٹرہ پر کوششن آتے ہیں کمنٹ باکس میں کی ہم کہاں سے ہوتل بک کریں کیسے ہمیں پرائز پتا چلے گا تو میں آپ لوگوں کی انفرمیشن کے لیے بتا دوں booking.com سے آپ لوگ دیکھ لیا کریں پرائز کیونکہ فلکچویٹ ہوتے رہتا ہے ہمیشہ انشاءاللہ آگے چل کر میں آپ لوگوں کو اس ہوتل کا پرائز بھی بتاؤں گی چلیں اب اندر چلتے ہیں اور یہ دیکھیں ان کا لابی کا ایریا ہے جو کی بہت ہی اچھے سے انہوں نے decorate بھی کیا ہے ابھی میں آپ کو آگے بھی دکھاتی ہوں اور بہت اچھا neat and clean ہوتل ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں بھی اس ہوتل میں انٹر ہونے کے لیے دو دور ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ایک جہاں سے ہم نے انٹر کیا تھا اور دوسرا آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں جہاں پر لوگ بیٹھے ہیں تو اس طرح سے ان کی دو لابی آپ سنچیں کی نظر آتی ہے ٹوٹل تین لیفٹ ہے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ والا ایریا مجھے ان کا بہت اچھا لگا کافی اچھے سے انہوں نے decorate کیا تو جیسے ہی آپ پہ انڈر ہوتے ہیں ایک positive وائپس آتی ہے جب ہم نے booking.com سے رمضان میں سیکنڈ ارشے کے ٹائم میں جب یہ ہوتل بک کیا تھا اس کا price تھا 130 ریال یہ reception ہے اور یہ لابی میں پھر سے آپ کو ایک پر کیمرا گھما کر پورا دکھا رہی ہوں تو different different types کی ان کے صوفے بھی رکھے ہوئے ہیں آپ کو یہ جو yellow sofa نظر آ رہا ہے بلکل اس کے پیچھے ہی جو ہے second door ہے انٹر ہونے کا اب ہم room پر جا رہے ہیں اور یہ میں آپ کو ایک بھر سے lift دکھا رہی ہوں اور پورا corridor دکھاتی ہوں یہ رہا ہمارا room اور چلیں انٹر کرتے ہیں آپ کو اس room میں تین bed نظر آ رہے ہیں لیکن اگر آپ four بھی چاہیے تو آپ بول سکتے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو four bed بھی دے دیں گے لیکن کیونکہ ہم لوگ تین ہی لوگ تھے اس لیے ہمارے لیے اتنا کافی تھا room بھی neat and clean تھا جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا بس problem یہ تھا وائی فائی کا لیکن جب ہم lobby میں گئے تو وہاں پہ نیٹ کافی اچھے سے چل رہا تھا hotel کی details بھی میں نے دے دی ہے ساتھی ساتھ room tour بھی کروا دیا ہے اور اب ہم اس کے اطراف میں جو آس پاس میں hotelیں ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ share کرتے ہیں ان تمام hotelوں کی location میں اپنے description box میں دے دوں گی تو آپ لوگ وہاں سے check کر سکتے ہیں اور اگر آپ لوگوں کو book کرنا ہو تو booking.com سے book بھی کر سکتے ہیں یہاں پر اور ایک بات بتاتے چلوں کہ ہمارا جو hotel تھا جہاں پر ہم نے stay کیا تھا وہ حرم سے 3 km کے distance پر تھا جس کے لیے آپ کو یا تو بائی بس یا پھر بائی ٹیکسی جانا ہوگا جو کہ اس کا fair ہے ٹیکسی کا 10 to 15 ریال آپ sharing میں جائیں گے تو اور بھی کم ہو جائے گا لیکن جس hotel میں ہم نے stay کیا تھا الحمدللہ وہاں پہ shuttle service تھی تو یہاں پہ دیکھئے اب grand orances لکھا ہے ساری بسے سکھڑیے یہی سے آکے ہم جو ہے بس میں بیٹھتے تھے اور حرم جاتے تھے i think 130 ریال میں وہ بھی رمضان کے مند میں اگر آپ کو ایسی hotel مل جائے جہاں پہ shuttle service ہو آپ کو wi-fi بھی lobby میں مل رہا ہو تو اس سے best کیا ہو سکتا ہے ابھی میں نے آپ لوگوں کو جو بھی information دی ہے even جو taxi fair کا بتایا ہے بس اس لیے بتایا ہے کہ ہو سکتا ہے اگر آپ لوگ اس hotel کے اطراف میں کسی hotel میں رکتے ہیں اور وہاں shuttle service آپ کو نہ ملے آپ کو taxi fair کا idea ہو کیونکہ اکثر میں نے وہاں پر دیکھا ہے کہ taxi والے 50-50 ریال بھی رات کے وقت بولتی ہیں لیکن جب آپ کو پتا ہوگا اور میں یہی recommend کروں گے کہ آپ لوگ uber book کر لیا کریں وہ زیادہ آپ کو سستہ پڑے گا آپ لوگوں کی آسانی کے لیے landmark بتا دوں وائلٹ الشیشہ hotel جو کہ ہمارے hotel سے 5 minute walkable ہے اس کے علاوہ description box میں بھی انشاءاللہ تمام hotelوں کا link بھی دے دوں گی تو آپ لوگ وہاں سے check کر لیجئے گا اگر آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو تھوڑی سی بھی informative لگی ہو تو please like کر لیجئے گا share کریے گا subscribe کیجئے گا bell icon کے ساتھ تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا notification آپ کو ملتا رہے time to time یہ hotel بھی ہمارے hotel کے اطراف میں جس کا نام ہے ال دیافا hotel اور اس کے نیچے جو ہے ایک shop ہے جس کا نام ہے محل فواز بازو میں محل ریداج تو کافی shops ہیں restaurant ہیں اور ایسے آسوا سے بہت ساری hotelیں بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی آج کی ویڈیو آپ لوگوں کیسے لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور انسٹا پر اگر ابھی تک آپ لوگوں نے مجھے follow نہیں کیا please description box میں میری ڈی ہے تو وہاں سے آپ مجھے follow کر سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ کی کوئی بھی query ہو تو آپ لوگ وہاں مجھے انسٹا پر ڈی ایم بھی کر سکتے ہیں اور یہ ہے رودات التوحید hotel جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے فندق الاحباب hotel اور کیونکہ رات کے وقت لائٹنگ لگی ہوئی تھی اس لئے یہ جو ہے تھوڑا سا آپ لوگوں کو clear نظر نہیں آ رہا ہوگا اس لئے میں پڑھ کر آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں اور یہ ہے ثراوٹ الراودہ hotel رمضان میں crowd زیادہ ہونے کی وجہ سے حرم کی آسفاس کی جو hotelیں ہوتی ہیں ایک تو اس میں ملنا بھی مشکل ہو جاتا ہے اور اس سے بھی زیادہ یہ کہ اگر آپ کو مل بھی جائے تو costly بہت ہوتا ہے normal days میں جن ہوتلوں کا price 200-300 ریال ہوتا ہے رمضان میں ان تمام ہوتلوں کا price 1200 اس طریقے سے آپ کو سننے اور دیکھنے کو ملے گا یہ ہے میار الراودہ hotel اور یہ چھوٹا سا پارک ہے جہاں پر لوگ بیٹھے تھے ابھی آپ نے دیکھا اور یہ بس تمام جتنی ہوئے hotelیں میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہو یہ نہدی فارمیسی کے پاس ہی ہے رات کا view دیکھئے ماشاءاللہ یہ ہے صفوت الشروخ hotel یہ بھی نہدی فارمیسی کے پاس میں جتنی تمام ہوتلے میں جو آپ کو دکھا رہی ہیں یہ اسی کے آس پاس ہے اور یہ میں دن کا view ابھی آپ لوگوں کو دکھا رہی ہو تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دن کا view بھی بھولا لو پھر مجھے شاہ بہر و بر مدینے میں بھولا لو پھر مجھے شاہ بہر و بر یہ ہے روز المرشائر hotel یہ ہے وائلٹ الشیشہ hotel اب یہ بلوگ یہیں پہ انڈ کرتی ہوں اپنا خیال لکھئے گا اپنوں کا خیال لکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ بہت جل ملیں گے نیکسٹ بلوگ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ